کے بعد ہمارے بس کوئی گنجائش نہیں ہے نہ مسافروں کی ٹرین کے لیے اور نہ فریڈ ٹرین کے لیے اس لیے آج ہم اعلان کر رہے ہیں کہ فری ٹریک پولیشی دے رہے ہیں پرائیویٹ لوگ اپنے انجن اپنی فریڈ ٹرینیں اپنا آئل اپنا ڈیزل منگوا سکتے ہیں اور ہمیں صرف ٹریک کا کرایا دیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ایکانومی کا پیہ چلے اس ملک کی ایکانومی کا پیہ چلے اس لیے ہم تمام پارٹیوں کو اور یہ قوم کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے پانچ اپنی فریڈ ٹرینیں پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دی ہیں جو ریلوے اسی پچاسی ہزار رپے لیتی تھی ایک کنٹینر ٹرین کا ایک اس کو ہم نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپے پہ کیونکہ ہمارے ہاں کرپشن ہوتی ہے اور اس کرپشن کا قلعہ کما کرنے کے لیے آج ہم نے فری ٹریک پالیسی ناؤز کی ہے جو آدمی اپنے انجن لانا چاہے جو آدمی اپنے فریڈ ویگنز لانا چاہے اپنے کیونکہ ہم نے ایک نئی جو ہے چپ ڈالی ہے اپنے انجنوں میں ایک سو ٹھٹیس ٹرینیں چلانے کے باوجود اور سولہ فریڈ ٹرینیں چلانے کے باوجود ہم نے ستارہ لاکھ گیلن جو ہے وہ تھیل بھی بچایا ہے جو کہ ریلوے کی ہسٹری کا ایک ریکارڈ ہے سو یہ ٹریک پالیسی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دی جا رہی ہے اپنا انجن لاؤ اپنی ویگنے لاؤ اپنا پٹرول ڈالو اور بسم اللہ کرو کیونکہ ہمارے پاس اب فریٹ اٹھانے کی اور پسنجر اٹھانے کی کو جائش نہیں ہے بہت بڑا جو کام ہے پرسوں انشاءاللہ پی سی ون پلیننگ منسٹری کے ہم ان کے مشکور ہیں خاص طور پر ان کے منسٹر صاحب اور ان کے جانزیب صاحب نے ایمن ون میں بڑی محنت کی ہے پرسوں پی سی ون داخل کر رہے ہیں اور پی سی ون کے ہونے کے بعد پھر اس کو ایکنک میں لے جا کے مجھے پوری امید ہے کہ مارچ تک ہمارا یہ کام شروع ہو جائے گا اور اس کی افتتاح کے لیے ایمن ون کے لیے جو تقریباً نو بلین یو ایس ڈالر کا پروجیکٹ ہوگا ٹنڈرنگ پہ جائیں گے اور مارچ میں چین کے وزیر آزم میسٹر لی اور چین کے ٹرانسپورٹ منسٹر میسٹر لی شوپھانگ کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا کے اس تاریخی پروجیکٹ جو اٹھارہ سو کلومیٹر میں ہوگا جس کی سپیڈ ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہوگی جو لاہور اور کراچی آٹھ گھنٹے میں اور پنڈی لاہور دھائی گھنٹے میں یہ مساف ٹائم ہو جائے گا ریلوے کا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹریکر سسٹم ایک مدسر نامی نوجوان نے گفٹ کیا ہم اس کے مشکور ہیں جسے کہ بیس لاکھ نوجوان لوگ اس وقت یوٹلائز کر رہے ہیں جو کے ایک تاریخ ہے ریلوے ترقی کی جانب گامزن ہے اور ایمل ون جو ہے اس میں ہم ایک لاکھ نوجوان کوئی نئی درخواست نہیں لینے جا رہے ہیں درخواستیں ہینڈل کرنا بھی بہت مشکل کام ہیں ہم نے چند ہزار کے لیے منگوائی تھی اور دس لاکھ سے زیادہ درخواستیں آگئی اسی دس لاکھ درخواستوں میں سے ایک لاکھ کوئی نئی درخواست نہیں لے رہے لوگ خام خواہ آکے درخواستیں جمع نہ کریں اپنی درسری نہ کریں اور ریلوے کے لیے بھی مسئلہ نہ پیدا کریں جو دس لاکھ درخواستیں آ چکی ہیں اسی میں جب ایک نک سے منظور ہو جائے گا ہم اس کی لاٹری کر دیں گے ایک سے پانچ گریڈ کی اور ریلوے میں مجھے اللہ سے پوری امید ہے ہم نے ٹی ایل اے کے ملازمین کو جو تین ساڑھے تین ازار ہیں اس نئی قرآن دازی میں کنفرم کرنا تھا وہ سٹے ہو گیا ہے اس لیے اس پہلی تاریخ سے وہ کنفرم نہیں ہو رہے یہ مزدور جی جو ہے مزدور کا دشمن ہے غریب ہی غریب کا دشمن ہے ورنہ اس پہلی تاریخ کو ان لوگوں کو بھی ہم اڈجسٹ کر رہے تھے تاکہ پاکستان ریلوے میں کوئی آدمی نوکری کی جو زمانت ہے اور نوکری کی جو سیکیورٹی ہے اس سے محروم نہ ہو سات بڑے ریلوے سٹیشنوں کو ہم ٹنڈر کرنے جا رہے ہیں جہاں چین کی بہت ساری پارٹیاں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہاں وہ شاپنگ پلازا اور فوڈ سٹریٹ بنانا چاہتی ہیں جن میں راولپنڈی لاہور کراچی ملتان پشاور سٹیشن شامل ہیں اور یہ جائنٹ وینچر ہو یا کچھ بھی ہو یہ ابھی ٹنڈر کے بعد فیصلہ ہوگا اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوچس کی گنجائش نہیں ہے اس لئے ہم کوئی مسافروں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پسنجرز کی مجزید گنجائش نہیں ہے ہینڈل کرنے کی ایک سو ٹیس ٹرینے ہیں ایمل من چلی تو میرا وعدہ ہے کہ ایک سو ٹیس کو ڈیڑھ سو بے لے جاؤں گا یہ ڈیڑھ سو ٹرینے روز چلے گی تو سڑک کا جو چار فیصد ہم اٹھا رہے ہیں وہ بیس فیصد پر لے جائیں گے فریٹ کو اور پسنجر ہم نے ایسی لاکھ بڑھائیں یہ بیس لاکھ پسنجر اور اٹھا سکیں گے سو ریلوے کی حد تک تو تقریبا یہی بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا میرا خیال ہے مذاکرات ایک اچھی یہ سارے لوگ آج رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں سرحدوں پہ جو صورتحال ہے آئی برو ٹو آئی برو دونوں آرمی کی فورسز آمنے سامنے کھڑی ہیں اور یہ سارے سیاستدان مچور سیاستدان ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب سرحدوں میں کشیدگی ہو اور سرحدوں میں ہندوستان میں مودی جیسا اور مسلینی اٹلر جیسا مودی جو ہے وہ کہہ رہا پاکستان کا پانی ہی بند کر دینا ہے پاکستان کی کھیتیاں اجار دینا ہے پاکستان کو پیاسا مار دینا ہے ایسے عالم میں میں ان سے توکے رکھتا ہوں ویسے میں پہلے آپ کو کہا چکا ہوں کہ چبیس اور شبیس کے درمیان میں سے ایسی پریس کانفرنس کروں گا دیکھیں ابھی جو ہم نے پانچ ٹرینیں دی ہیں جس ٹرین پہ ہمارا اسی ہزار رپے تھا اسے ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپے پہ دی ہیں ٹنڈر دے کے کی ہیں وہ ایک لاکھ بیس پر آئے تھے ان سے مذاکرات کی ہیں حالانکہ ریلوے تیار تھی ایک لاکھ بیس پہ یہ ریلوے منسٹر نے سٹینڈ دیا ہم نے کہا نہیں ہمیں بڑے مسائل ہیں ہم نے پانچ سال میں آپ سے وعدہ کیا کہ ریلوے کو خسارے سے باہر لائیں گے ہمارا بہت بڑا بوجھ ہے اٹھتیس چالیس عرب کی پینشن ہے اکتیس عرب روپے کی تنخواہ ہے اٹھارہ عرب روپے کا تیل ہے کوئی معمولی مسئلے نہیں ہیں اس لیے ہم نے اسی ہزار کی خوشی سے انہوں نے لی ہیں بلکہ جنہوں نے ایک ایک ٹرین لی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک ایک اور دے دیں لیکن ہم فری ٹریک پالیسی بنانے لگے ہیں جو مرضی لانا چاہتا ہو کلیرنس کے بعد پاکستان میں اپنے فریٹ انجن لائے اپنی بیگنے لائے اور چلائے ہم نے ٹریک کا ہی کرایا لینا نا ہم نے کسی اور چیز کا کرایا کوئی کرایا لینا ٹریک کا کرایا جو دنیا میں لاغو ہے دنیا میں لاغو ہے وہ بیٹھ کر ان سے تیہ کریں گے اسی لاکھ پسنجر ایک سال میں زیادہ کی ہیں بیس لاکھ اور ہو جائیں گے جب تک نئی ٹرینے نہیں آتی جائنٹ وینچر انڈر پروسس ہے یہاں کیریج فیکٹری میں بنے رسالپور میں بنے لاہور مغلپورہ میں بنے کام ہو اور ہم اس دھندے سے بچیں دو دفعہ ٹنڈر کی ہیں کوچز کے لوگ ملے ہوتے ہیں وہ سنگل ٹنڈر لے آتے ہیں سب سنگل ٹنڈر میں ایکسپٹ کروں گا تو میں خود کل جیل جاؤں گا ٹریک انشاءاللہ میری زندہ چودہ سال پہلے ایمل ون کا سائن کیا تھا مجھے پوری امید ہے کہ چار پانچ دن میں پی سی ون پلاننگ کے پاس جمع ہو جائے گا اور میری زندگی کی خواہش ہے میرا قوم سے وعد ہے کہ ایمل ون ہو جائے نالا لہی کا بھی پروجیکٹ پورا جا رہا ہے اور راولپنڈی لنک روڈ جو ہے وہ ہو جائے تو تقریباً تقریباً ہمارا مسئلہ اللہ میں سلوٹ مار کے جائے میں پر امید ہو جی میں سمجھتا ہوں لوگ ساری سخت باتیں کرتے ہیں میں علماء کا اطرام کرتا ہوں مدرسوں کو دین کے منار سمجھتا ہوں اور علماء کو ماتھے کا چھومر سمجھتا ہوں اور میں فضل الرحمان سے درخواست نہیں کر سکتا ہوں میں ان کے والد مفتی محمود سے تلق رکھتا ہوں دارال علوم تعلیم قرآن میں جب وہ آتے تھے اس وقت سے ایک تلق ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ حالات کی سنگینی اور گرائی کا خود متعلق کریں گے اور بہتری کے حالات دیکھیں ابھی تو دھرنے کا فیصلہ نہیں کیا انہوں نے جب وہ دھرنے کا فیصلہ کریں گے اس لیے میں نے چوبیس اور ستائیس میں ممکن ہے چوبیس کو پچیس کو ہی میں پریس کانفرنس کر دوں کیونکہ سارا پاکستان منتظر ہے میری پریس کانفرنس کا دیکھیں جب بھی آدمی سیاست میں نکلتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں جی سوال کرے نا بھائی نئے ٹریک پاکستان کی زندگی کا اٹھارہ سو اکسٹھ کے بعد برطانیہ کے ٹریک کے بعد عمران خان ایمل ون جو ہے چین کے طرف سے مل کر اٹھارہ سو کلومیٹر ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے بنا رہا سارے سوال آپ کے نہیں لینے نا اور یار اس طرح کڑ کے نا بات کریں پہلے وہ سنوگا بیٹھ جائیں ابھی سنتا ہوں پہلے سب کو سنوگا بس میں کچھ نہیں کہیں کوئی خوف زدہ نہیں ہے میں ایک سو چھبیس دن دھرنے میں شامل تھا اس وقت ملک کے حالات اور سردی معاملات ایسے نہیں تھے یہ سیریس تھریٹ ہے اس ملک کو اور یہ جنگ خوفناک ہو سکتی ہے یہ کنونشنل آرم نہیں ہوگی جو اکل کے اندھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ چار چھے دن تک ٹینک توپیں چلیں گی یا ہوای جاز ایر اٹیک ہوں گے یا نیوی کے گولے چلیں گے لو وے دس ویل بی اٹامک وار دس ویل بی ایک کلیر کٹ اٹامک وار اور جس طرح کی جاریت ہوگی اس قسم کا اصلہ استعمال کریں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ وقت نہیں ہے اچھا آپ بھی پہ رول فلے کر رہے ہیں نہیں میں میں علماء کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور فراست میں اضافہ فرمائے اور اللہ ان کو ملک کی مجودہ حالات سمجھنے کی توفیق پر نہیں پھر بھی نہیں لوں گا اب آخری سوال کر لیں اچھا ٹھیک ہے اس کو میں سنو یہ ذرا بڑا بیٹا آگئے یار سوال کرو نا آپ میری آجی اچھا بولو رکھے ہوں گے سرکاری اسپتالوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں میں نہیں ذمہ دار جی سر کون سا ایری ہے سارے پھاٹک ختم ہو جائیں گے ایمل ون آنے کے بعد تین ہزار کے تین ہزار جو کراسنگ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے فینسنگ ہوگی دونوں طرف کنکریٹ بھائی میں اب آپ سے جواب دینا ہوں دیکھیں آپ سوال کر سکتے ہیں جواب دینے کی تو مجھے ازادی نہیں تمام اٹھارہ سو کلومیٹر کی فینسنگ ہوگی دونوں طرف تمام کراسنگ ختم ہو جائے گی تمام مسئلوں میں جتنی سگنل ہے نئے ہو جائیں گے تمام ٹریک نیا ہو جائے گا اور یہ ستر اسی میل کی سپیڈ ایک سو ساٹھ میل بھی گھٹا ہو جائے گا شیخ صاحب آپ کے دور میں صافیوں کے لئے ایک بڑی اچھی کنسیشن ہوئی تھی آپ وہ ختم ہو گئی ہے یار اتنی بازیب اور نورانی چے رہتے رہے میں یہاں بیٹھا ہوں ختم ہو سکتی ہے ایٹی پرسنٹ چل رہا ہے آپ جاتے نہیں آپ جہاز کی سواری ہیں میں جانتا ہوں آپ آپ جہاز کی کنسیشن لیتے ہیں ریلوے کی نہیں لیتے ایٹی پرسنٹ سر وہ گھلی ایسی کہہ رہا ہے بند کرتی ہے میں بزیراں کس طرح کم ہوئی کوئی کم نہیں کم ہوئی میں سکیقہ دے دوں جنب کنسیشن لیتے ہیں